بوتل باہر گر رہی ہے بائم کو ٹینک کی کے اندر ڈال بس کر دی وہ آنے والا ہے اندھا ہو گیا پانی کیوں ڈالا میلی ہو چکی تھی تھوڑا سرویس کرنے کے لیے بھئی میں نے بولا تجھے سرویس کرنے کے لیے ہم نے اس لیے سرویس کرنے کی کوشش کی کہ غریب بندیاں آپ سو پچاس دے دیں گے ایک تو بائک گندی کر دی اوپر سے کہتے ہو پیسے دو دفعو جو یہاں سے یہ سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی پیٹرول بھی بہت آئے کیوں اتنی محنت کر رہے ہو سامنے مکینک کی دکانے اسے دکھا دو اس کی سرویس تو آگے جا کے کلو مکینک کرے گا وہ بھی سابون لگا کے اس بائک اور اس کے مالک حالات ایک جیسی ہے روزانہ خراب کاریگار صاحب ذرا بائک کو چیک کریں چلتے چلتے بند ہو گئی چلتے چلتے بند ہو گئی اس کا مطلب لڑکوں نے کام کر دیا جی بھائی آپ بتائیں کیسے بند ہوئی دکان پہ کھڑی کی تھی جیسے ہی سامان لے کے واپس آیا تاب سے سٹارٹ نہیں ہو رہی پریشان نہ ہو دو منٹ میں بند جائے گی ہو ہو بہت بڑی گاڑ بڑ ہو گئی کیا ہو گیا مستری صاحب بند تو جائے گی نا کسی نے اس کی ٹینکی میں کیمیکال ڈھال دیا جو اس کی انجل میں چلا گیا بند تو جائے گی لیکن کافی سرا خرچہ آئے گا اب سمجھ آئی وہ دو لڑکے سرویس کی تیاری میں کیوں تھے بنائے مستری صاحب کیا کر سکتے آئیں دیکھا کتنا کیمیکال چلا گیا سنا بھائی کلو استاد سے پیسہ لے آیا کہاں بھائی تیرے انتظار میں بیٹھا تھا سنا پھر استاد کلو کتنے کی دھیاری لگی آج کتنا دھیاری کام بختو ایک ہی تو بائک بھیجیے اگر زیادہ دھیار بنانی ہے تو ایک دن میں چار پانچ بائک تو بھیجو کیسے چار پانچ بھیجے ہیں بستی والوں کو اب ہم پہ شک بنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے یہ اب ہمیں لوٹنے کا طریقہ بدلنا ہوگا تو پھر ایسا کرتے ہیں روڈ پہ بڑے بڑے کیل بچھنا شروع کر دو لوگوں کا ٹائر کٹیں گے وہ ہم سے نئے ٹائر خریدیں گے یہ بات کلو استاد اب دن میں چار پانچ نہیں دس بارہ بندے آئیں گے تو پیسہ رکھنے کے لیے جگہ بنا لے آمنا کلو استاد کے کہنے پہ میں کیل لے آیا یہ تو چھوٹے کیل ہیں بڑے لے آتا اگر بڑے کیل ڈالیں گے تو ان کو دیکھ جائیں گے ان سے اپنا کام بن جائے گا مرغا آ گیا ڈال دو بندے روڈ پہ کچھ ڈال کے چھپ گئے ہیں سب پکڑتے ہیں انہیں اب وہ دن دور نہیں جب لوگ کہیں گے وہ دیکھ پیسے والا جا رہا ہے راستے پہ کیل کیوں ڈالیں بے ہمیں لٹنا چاہتے تھے نانا بھائیہ ہمیں نہیں پتا کیل کس نے ڈالیں اگر تو نے نہیں کیا تو یہ کیا ہے انہیں پولیس کے حوالے کرتے ہیں نانا بھائیہ اصل مجرم کوئی آ رہا ہے عام نہیں اسے یہاں پر بلاو برنا تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا بلاتے ہیں بلاتے ہیں اسلام علیکم کلو استاد اچھا کلو استاد ہم کیل ڈالنے والے ہیں ہمیں کیل رکھنے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک ٹھیک جلدی آ جائے آپ آ رہا ہے وہ اس سکے لے کو یہیں پہ چھپا دو نہیں تو ان کو شک ہو جائے گا ہم وہاں پہ چھپ جاتے ہیں آج تو گئے کام سے بے وکوف اتنے سے کام کے لئے مجھے بلا لیا دیکھیں اسی طرح سے ڈالنے ہیں نہیں کیل کو اس طرح سیدھا کھڑا کرو کلو استاد ہم تو تجھے شریف سمجھتے تھے لیکن تو ہمیں ہی لٹنے پہ آ گیا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی جائے سارے کیل سیدھے کھڑے کر کے ان پہ کلو استاد کو بٹھا دو یہ ٹھیک کہا تنے میں کیل سیدھے کرتا ہوں تم کلو استاد کو اٹھاؤ